بڑی عمر کی عورت سے شادی کر کے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح دنیا کے ان خوش نصیب خواندوں میں سے ایک ہوں گے جن کی یہاں ساس نہیں ہوتی ورنہ جب تک ساس تب تک ساس پھر آپ کو بیوی کا حکم مانتے ہو بھی شرم نہیں آئے گی کیونکہ حکم ہے کہ بڑوں کی حکم ادولی نہ کرو لڑکے بالے جب جوانی میں بے قابو ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کے پاس ان کا یہی علاج رہ جاتا ہے کہ ان کی شادی کر دیں گویا ہمارے ہاں شادی علاج جوانی ہے دنیا کی وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے وہ بھی بیوی ہے مگر کسی دوسرے کی بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرتے شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر استعار رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی بیوی اچھی ہو جائے گی